بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل حدیث ہے ہم یہ عزم ہے ہمارا کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہانہ اہل حدیث ہے ہمارا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت اچھی خبر دینے جا رہا ہوں کہ اس سال سعودی حکومت نے جس نے عید ملاد النبی منانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو جیسا کہ خبروں میں آ رہا ہے اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ سعودی حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اور بہت تریخی فیصلہ کیا ہے جیسا کہ آپ کو بتا کہ سعودی عرب میں عید ملاد النبی نہیں منائی چاہتی تو اس سال انہوں نے فیصلہ کر دیا سعودی شاہی کمبر نے فیصلہ کر دیا اور شاہی فرمان بھی جاری کر دیا انہوں نے یہ اس سال انشاءاللہ عید ملادن نبی منانے ہیں یہ آشکانے صورت میں بہت ہی اچھی خبر ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ سولہ نومبر دو ساستانہ کی اتھوار ہے برہ رب نوول کو عید ملادن نبی منانے کا فیصلہ شاہی فرمان جاری ہو گیا سعودی عرب میں تیس نومبر بروز جمعیرات تیس نومبر بروز جمعیرات کو یہ چھٹی ہوگی عام تحتیل کا اعلان کر دیا ہے خاند میں حرمین شریفین اور سعودی عرب کے فرمان روان شاہ سلمان عبدالعزیز نے نبی آخر زمہ حضرت محمد مصطفیٰ کے یوم پردیش بارینہ بنوول کے موقع پر ملک بر عام تحتیل کا اعلان کیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھلائیں تاکہ جن لوگوں کو اس خبر کے بارے نہیں پتا تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اللہ حافظ ناظرین اس وقت میں فردوش جمال مدینہ منورہ سے مسجد نبی شریف سے آپ سے مخاطب ہوں اور یہاں پہ اس وقت ہندوستان سے آئے ہوئے میرے دو مہمان ہیں بہت خسرت شخصیات سے بہت خسرت مہمان ہیں تو ان سے ہم دانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے پاکستان میں انڈیا میں اور اور ان کی بنگلدیش میں ایک نیوز چلی تھی کہ سعودی عرب نے ملک سنین شاہ صاحب نے یہاں پہ خصوصی طور پر اید ملاج کی کوئی چھوٹی انہوں نے سرکاری طور پر کی ہے تو یہاں پہ چونکہ میں آیا مجھے کوئی چھوٹی نظر نہیں آئی تو میں اپنے یہ مہمانوں سے پوچھنے چاہوں گا کہ ان کو کوئی چھوٹی یہاں پہ دکھائی دی پہلے تمہیں ان کا تعرف ہے مطلب آپ کا نام میں نام سید کنپان چشتی ہے اور اجمیر شریف سے حضور غریب نواز کی بارگاہ سے خدا مسرات ہے یہ اجمیر شریف سے ہے اور وہاں سے آئے ہوئے حاضری تھی ہے اور آپ کے نام اسلام علیکم ہم اجمیر شریف سے آئے ہیں یہ نام سید پیزان چشتی خدا میں خاجہ گری نواز ہے تو آپ نے کوئی محسوس کی یہاں پہ آپ نے نظر آئے کوئی چھوٹی بٹی یہاں پہ ہم چار سال سے جا تشریف لا رہے ہیں اور اید الملاج نبی کے لیکن جو اس بار ہمیں دیکھنے کو ملا جو رسلے گریسہ جو تین سال میں دیکھنے ملا اس سے زیادہ یہاں پر ابھی ہمیں عجیب سا محسوس ہوا کیونکہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جب باہر آئے پوری ملٹری نے یہاں پر گہرہ بنایا ہوا تھا اور ہم کو وہاں پر سرکار کے سامنے کھڑے ہونے بھی نہیں دیا گیا اور سیدھا ہمیں مین روڈ کی طرف نکال دیا گیا جبکہ ہر سال ہم حضور کی بارگراہ سے بار آتے ہیں تو وہ الحمدللہ ہم وہاں کھڑے ہو کر حضور کے سامنے صلاة و سلام پڑھتے ہیں صلاة و سلام کا نظر آنا پیش کرتے ہیں جبکہ پوری دنیا میں ملاد النبی چاہے ہندوستان ہو پاکستان ہو کرکی ہو لنڈر ہو امریکہ ہو سنڈر ہو جو ہمارے مصرک ملک ہیں وہاں تک میں دھوم و دھام چمائی یادی ہے اور یا حضور کے سامنے ہمارے کو صلاة و سلام نہیں پڑھے آپ کو منانے نہیں دیا گیا عید ملاد النبی آپ نے منانے نہیں دیا اور آپ کا کہنا ہے ملٹری نے صبح یہاں پہ آپ کو نکالا بس یہ کنفرمیشن کرنی تھی کہ عید ملاد النبی کے کوئی یہاں پہ چھوٹی نہیں تھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی ہم نے بھی انشاءاللہ دعا کرنی تھی بس یہ کنفرمیشن کرنی تھی اس نیوز کی یہاں پہ کوئی سرکاری چھوٹی جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ دونوں ہمارے جو بھائی آئے ہوئے غریب نواز وہاں جو ہے غریب نواز کی بارگاہ سے وہاں سے آئے ہوئے اور انڈوستان سے آئے ہوئے ان دونوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے بلکہ صبح ٹائم یہاں پہ ملٹری نے ان کو یہاں سے نکالا ہے یہاں پہ کوئی ابھی بھی آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ بند ہے وہ سارا جگہ سارا بند ہے تو چلیں جی امت مسلمہ کے لئے سب کے لئے دعا کریں آپ کا بہت شکریہ تو ناظرین فرگوش جمال کو مدینہ یہ شایات عید ملاد بن نبی کے تعلق سے یارو مسلمانوں تم سبھر جاؤ تو کائنات سبھر جائے افسوس تمہارے اوپر ہے تمہارے مولو میں اوپر اللہ یہاں حدایتہ فرمائے جو چند حلبے اور ماہے کے لئے پورے دین کا سعودہ کرتے ہیں سعودی عرب کو بھی نہ چھوڑا اور کہا سعودی عرب میں بھی تشنیدی ملاد بن نبی منا ہم نے یہ تاریخ دیکھیں ہم نے تاریخ دیکھیں دیکھیں گیم دیکھیں اتفاق صرف تاریخ 30 دسمبر کو آ رہی ہے لیکن الحمدللہ سعودی عرب میں 12 ربیل اول جمعیرات کو آ رہا ہے کہاں ان سے دلکہ آ رہا ہے جمعیرات کو جمعیرات کو تو یہاں پڑھائی ہے اب دیکھ لینا چھپٹی ہے کیا ہے جیسا کہ سب بھائیوں کو علم ہے کہ پرنٹ میڈیا پر سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر یہ خبر جھوٹی پھیلائی گئی تھی کہ اس سال یعنی 12 ربیل اول 1449 اجری کو سعودی عرب میں سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کیا گیا ہے اور معافلے ملاد مقرر کی جائیں گی وغیرہ وغیرہ اس طرح جھوٹ بولا گیا اور اس کو یعنی اتنا پھیلایا گیا کہ ہر کسی نے اسے سچ تسلیم کر لیا تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے پہلے بھی اس کی تردید کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں مدرسہ امیہ بن خویلد علی ابتدائیہ یہ سرکاری سکول اسکان کے علاقہ میں آنخرج روڑ پر واقع ہے ریاض میں یہاں پر پڑھائی کا دن ہے کوئی سرکاری چھٹی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طلبہ سکول آ رہے ہیں یہ بچے ابتدائی سکول ہے یعنی جسے ہم پرائیوری سکول کہتے ہیں تو سکول کھلا ہے اور بچے سکول آ رہے ہیں لیکن ہمارے ملکوں میں کم آ رہا ہے بارہ رمیل ہوئے تیس دیسمبر کو آ رہا ہے اب جمعے کو یہاں رہ دیئے چھٹی یہ بغلے بجا کے کہیں گے ہاں دیکھو سعودی عرب میں بھی بلاد اللہ کی چھٹی ہو گئی ارے ظالموں جب تم حق باتیں تسلیم نہیں کرتے تو جھوٹ بول کر کے اسے تکو تسلیم کرتے ہو سعودی عرب تمہیں بہترین اقیدہ بہترین توحید بہترین سنت بہترین کتابیں قرآن و سنت پر مبادین فتاوے مسائل تمہیں ہینڈوور کرتا دیتا ہے تو تم کہتے ہو یہ وہاں بھی وہاں بھی ہم اس کو نہیں مانتے اب جھوٹ بول کر اپنے لوگوں کو مطمئن کر رہے تو تمہیں قرآن کی دلیلیں نہ ملیں حدیث کی دلیلیں نہ ملیں اور کہیں سے تم محروم ہو گئے تو آپ ڈائریکٹ جو تم نے الٹا حملہ کر دیا کچھ لو وہاں بھی عید ملادن نبی منانے لگے استغفراللہ ہم تو اپنے نبی کی وفات پر دل سگار ہیں ہم تو اپنے نبی کی موت پر ہم تو ہمارے نبی نے سوق منانے کا حکم دیا ہوتا تو یقیناً ہم سوق منانے لگے تم کیسے تھڑ دلے تم جیسے بدماش تم نے نبی کی موت پر تم جشن منا رہے ہو عید منا رہے ہو اور خوشیہ منا رہے ہو استغفراللہ ایک زمانہ تھا لوگ اسے بارہ وفات کہتے تھے کیا کہتے تھے بارہ وفات لیکن یہ نئے نئے مداری آئے نئے نئے شکاری آئے جان نیا نیا لائے انہوں نے شکاری چہرے بدل دیئے لیکن شکاریوں کو پکڑنے کی لئے انہوں نے کہا وفات پر حلوے مازے ڈھٹے لیں گے تو تنیا تھوکے گی کہا اس کو وفات کو خوشیوں پر بدل دو جشن پر بدل دو تو اب جشن عید ملا دو نبی منا ہوئے اللہ یا آمد مصطفیٰ بہار منائی جارے گی ٹیلی ویزنوں پر گورنمنٹ کے کتنے پیسے غیر بیشاروں کے عمام کے پیسے گورنمنٹ کے اپنے باپ کے نہیں ہوتے عمام کے ہوتے ہیں ٹیلی ویزنوں پر اس پر خرچ کیے جاتے ہیں کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں جتنے لوگ ننگے ہیں کتنے لوگوں کو روکیاں نصیب نہیں ہیں ہمارے ملکوں میں کہتے ہم غریب ہیں لینی یہ غربت اللہ کرے ایسی غریبی سکتوں میں نہیں یہ مانداری یہ پیسے نٹائیں گا رہے کبانوں پر ڈھول تاجے لنگڑے بھگڑے عرطیں بے نقاب ہو کر جشن عید ملا دو نبی جلوس نکالا جا رہا ہے عربیوں کا لباس پرہا کر کے اُللو بنا رہے ہیں عربیوں کا لباس پرہا کر کے اونٹ اونٹ جاری کرتے ہیں اور سڑکیں جام چھٹی یہ عوض اللہ استغفراللہ یہ کیا کہہ رہے ایسے میں تمہیں عذاب نہ آیا اللہ کا تمہارے اوپر غیر مسلموں کے جوتے نہ پڑیں تمہارے اوپر دنیا مدینہ منورہ میں عید ملا دن نبی کی کوشش سعودی حکام نے دو ہزار سے زائد معتقدین کو کیا گی رفتار مزید نبی میں عید ملا دن نبی کے موقع پر آج ایشیای ممالک سے تعلق رکھنے والے دو ہزار سے زائد سلام پڑھنے کی کوشش کے الزام میں سعودی حکام نے گرفتار کیا ہے اور انہیں تاہیات عرب ممالک میں داخلے پر ممنوع قرار دیا ہے اطلاعات کے مطابق صبح بڑے پیمانے پر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے دو ہزار سے زائد افراد مدینہ منورہ کے مزید نبی میں جمع ہوئے اور آہستہ گروہ کی شکل میں سرکار دو عالم کے مزار مبارک کے جانب ناتیہ اشیار و سلام پڑھتے ہوئے بڑھنے لگے چونکہ سعودی عرب میں عید ملاد النبی کی تقریبات منانے کی ممانیت ہے خصوصا ہرمین شرفین میں اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی اسی وجہ سے سعودی حکام نے ان تمام افراد کو حیاثت میں لے کر ملک بدر کرنے کے لئے حکمات جاری کی ہیں اور انہیں تاہیات عرب ممالک میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی ہے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں